اس موڈیول میں ہم کلاسیفیکیشن آف ریسرچ ٹولز کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھئے جنرل ہی ہم ریسرچ میں ایجوکیشنل ریسرچ میں خاص طور پر استعمال ہونے والے ٹولز کو اپنی آسانی کے لیے مختلف طرح کی گروپنگز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں آسانی ہو اس کی کوئی بہت سٹینڈرڈ قسم کی یا ایک پرٹیکلر ڈسٹیبیوشن کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کوئی اگریڈ اپون ایسی ایگزیسٹ نہیں کرتی مختلف لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے مختلف طریقوں سے ان کی گروپنگز بنائی ان میں سے جو مجھے سب سے بہتر سمجھ آتی تھی میں نے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کیونکہ آپ ڈومینز آف لرننگ سے منسلک ہیں جانتے ہیں پڑھ چکے ہوئے ہیں بلومز کو تو میں نے کوشش کی کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیں ان ریسرچ ٹولز کو یعنی ایسے ٹولز تمام ایسے ٹیسٹ جو سٹوڈنٹس کی یا لرنرز کی یا ایڈوکیشن میں انوالڈ سبجیکٹس کی کاغنیٹیو ایبیلٹیز کو میر کرنے کے کام آتے ہیں تو میں نے کہا ایک آپ ان کو گروپ کر لیجئے کہ یہ تمام ایسے ٹولز کو کاغنیٹیو ایبیلٹیز کو میر کرتے ہیں اسی طرح جو روئیوں سے متعلق ہیں جو ہم ایفیکٹیو ٹیسٹ کہتے ہیں جو لوگوں کے زندگی سے متعلق روئیوں کو میر کرنے کے کام آتے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہماری باڈی موومنٹ سے متعلق جب ہمیں کسی ریسرچ میں کو میرمنٹ کرنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ سائیکو موٹر ٹیسٹ کی ڈومین میں فال کرتے ہیں سو ایک تو یہ تین بڑی براڈ کٹیگریز یہ ہو گئی اس سے ہٹ کے جو سائیکولوجیکل میرز اور ہمیں استعمال میر کرنے ہوتے ہیں یا جن کو دیکھنا ہوتا ہے ایڈوکیشنل ریسرچ میں عمومن ان میں ایٹیچیو ٹیسٹ بہت زیادہ وائیڈلی استعمال ہونے والی کٹیگری ہے یہ لوگوں کے مختلف چیزوں کے مختلف فینومناز کے بارے میں روئیوں کو دیکھنے کا نام ہے اور پھر ایک اور بڑا ایریہ ایڈوکیشنل ریسرچ میں پرسنیلیٹی کے اوپر ریسرچ ہے تو اس کے لیے پرسنیلیٹی ٹیسٹ سے مختلف طرح کے اور پھر پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں یہ بھی مختلف کاموں میں بشمول پرسنیلیٹی میر کرنے کے اور بھی مختلف کاموں میں یہ استعمال ہوتے ہیں سو ہم یہ چھے طرح کی کلاسفکیشن میں پھر ایک دفعہ ارز کر دوں کہ یہ چھے کوئی بہت مستند یا واحد کلاسفکیشن نہیں ہے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کو کلاسفائی کرتے ہیں یا ریسرچ ٹولز کو کلاسفائی کرتے ہیں میں نے صرف اس نظر سے یہ والی کلاسفکیشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایڈوکیشن میں ہمیں عموماً کس طرح کے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر میں نے ان کو کٹیگرائز کرنا ہو کلاسفائی کرنا ہو تو یہ اہم ایک ایک میننگفل سمجھ لیجئے کلاسفکیشن ہو سکتی ہے اس میں ہم ہر ایک کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل جانیں گے ابھی ہم اس موڈیول میں کاغنیٹیو ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں کاغنیشن بیسیکلی منٹل پروسیسز کا کا نام ہے کاغنیشن کا لفظ جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے منٹل پروسیسز سے منسلک ہیں اگر آپ کی ریسرچ کا وہ حصہ ہے اور آپ ان کے بارے میں کچھ انسائٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں مثلا اس میں کیسی چیزیں آ سکتی ہیں ایکوزیشن آف لینگویج آ سکتی ہے کسی چیز کی ایکوزیشن جو منٹل سکل کوئی بھی جو آپ کی ذہنی نشہ و نما سے منسلک ہوتی ہے اسی طرح سٹوریج آف ڈیٹا ہے پروسیسنگ آف انفرمیشن آپ کے ذہن میں جیسے ہوتی ہے اور پھر اس انفرمیشن کا آگے استعمال ہم کیسے کرتے ہیں زندگی میں اگر آپ کی ریسرچ ان چیزوں سے متعلق ہے تو عموماً آپ کو اس کے لیے یہ کاغنیٹیو ٹیسٹ جو ہیں یہ کارامت چیز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان ٹولز کے استعمال سے ہم آپ کے منٹل پروسیسز کی سٹرینڈز اور ویکنیسز کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی انٹیلیکچول فنکشننگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور پھر اس کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس کی امپروومنٹ کے لیے ہم مختلف طرح کے فیصلے لینے میں یہ ڈیٹا ہمیں ہیلپ کرے گا جو ان ٹولز کے ذریعے سے جنریٹ ہوتا ہے سو یہ ایک بڑی براڈ کٹیگری ہے ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز کی اس کا استعمال آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اس وقت ہوگا جب بھی آپ کی سٹیڈی منٹل پروسیسز کے گرد گھومتی ہو یا اس کے بارے میں ریسرچ آپ کر رہے ہوں تو پھر آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر فردر کلاسیفیکشنز بھی ہیں کہ اگر آپ ڈیٹا ایکوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو کون سے ٹولز ہیں ڈیٹا کو سٹوریج کی بات ہے تو کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں انفرمیشن پروسیس کرنے کی بات ہے تو کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں سو یہ ایک کلاسیفیکشن آف ٹیسٹ اس طرح سے پائی جاتی ہے یہ چند ایک ٹیسٹوں کے نام میں نے لکھے ہیں یہاں پہ جو عمومن ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ شاید انسیشن آسا بھی ہوں گے جس میں انٹیلیجنس کوشنٹ ایک چیز ہے آئی کیو میر کرنا لوگوں کا میموری ٹیسٹ بہت سارے موجود ہیں جو آپ کا یہ بات سمجھنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی میموری جو ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے کہ میموری ورک کرتی ہے کتنی دیر تک رہتی ہے میموری کو بڑھانے کے پروسیسز کون کون سے کیے جا سکتے ہیں اور اسی طرح باقی بھی ہیں اٹینشن یا کنسنٹریشن کو چیک کرنے کے ٹیسٹ ہیں آپ کے منٹل پروسیسنگ جو ہے پروسیسز کی سپیڈ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی تیزی سے چیزوں کو پروسیس کرتا ہے اور اگر اس کو انہینس کرنا ہو اورگنائز کرنا ہو تو کیسا ڈیٹا مجھے چاہیے ہوگا لینگویج ایکوزیشن کے ٹیسٹ ہیں اسی طرح سے سپیشل ایبیلیٹی کے ٹیسٹ ہیں نیومیریکل ایبیلیٹی ٹیسٹ کرنے کے ہیں آپ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جو کاغنیٹیو ٹولز کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں تو یہ چند ایک ان میں سے آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پر رکھے کہ جب آپ ان کو کہیں اور سے پڑھیں اور سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کے اس طرح کے ٹولز اس میں شامل ہوتے ہیں